دعوت فلیمہ کے لئے جس جانور کا گوشت کیا جائے گا جانور جو ہے وہ آگے ہیں کٹے کو زبا کرنے سے پہلے اس کو اچھی طرح جکل دیا جائے گا گوشت کیا جائے گا شکریہ 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 گوشت کیا گوشت کیا شکریہ شکریہ موسیقی موسیقی ازیاد دس سے پمرہ منٹ لگے ہوں گے اور پٹے کی فال اتار کے سے رسی کے ساتھ پانگ لیے پہرے گوشت کے بڑے بڑے پیس جوہ وہ کر لیا جائیں گے اور اس کے بعد سے چھوٹے پیس میں کیا جائے گا یعنی کہ اس کی بوٹیاں بنائی جائیں گے یہاں پہ چاند بھائی جوہ وہ گوشت کے بڑے بڑے ٹکڑے کر رہے ہیں پہ عمران صاحب اور عمران صاحب جوہاں گوشت کے چھوٹے ٹکڑے یعنی بوٹیوں کی شکل میں سے کر رہے ہیں اور ماشاءاللہ کبھی سپیٹ کے ساتھ کام جاؤ وہ یہاں پہ چل رہے ہیں گوشت تقریبا 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 تیار ہو چکا ہے گوشت کی تیاری کے بعد گوشت کو شاپنگ بیک میں پیک کر لیا جائے گا اور اس کا وضن کر لیا جائے گا ایک پیکڑ میں تقریبا 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 تس کلو کے قریب جاؤ گوشت پیک کیا جا رہے ہیں یہاں سے گوشت کی تیاری کے بعد گوشت کو پیک کرنے کے بعد لے کے چلیں گے میریج آل کے کچن میں اور وہاں چل کے کیا صورتحال ہوگی وہ بھی آپ کو دکھاتے ہیں گوشت تیار کرنے کے بعد گاڑی میں لوڈ کر لیا الحمدللہ گوشت لے کے ہم لوگ میریج آل میں پہنچ گئے ہیں اور آگے جو کام ہے وہ بھی آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں چلیے چلتے ہیں کچن میں کچن میں انٹری کے لیے ہمیں گزر کے جانا پڑے گا مریج آل سے حال کے اندر سے ویسے اس کا راستہ باہر سے بھی ہے مگر ہم لوگ حال کے بیچ میں سے گزر کے جا رہے ہیں وہ سامنے آپ کو دروازہ نظر آ رہا ہوگا اس دروازے سے ہمیں گزر کے کچن میں جانا ہے صفائی ستھ رہی کا کام جو وہ چل رہا ہے کیونکہ ہم لوگ صبح چھ بجے ہی پہنچ گئے تھے یہاں پہ اور کچھ جو وہ ہماری نگرانی میں تیار ہوا آپ نے دیکھا ہوگا تو اس لئے ابھی باقی کام جو وہ چل رہا ہے کیونکہ پروگرام جو وہ کافی لیٹا ہے تقریباً ایک ڈیڑھ کا ٹائم ہے اتنی در میں باقی کام بھی جو وہ مکمل ہو جائے گا صفائی ستھ رہی کا سلینجل الحمدللہ کچن میں کام جو وہ شروع ہو گیا پیاز کی کٹنگ شروع ہو گئی ہے حاجی عظر عوان صاحب جو وہ خود بزاتے خود پیاز یہاں پہ کار رہے ہیں اسلام علیکم حاج صاحب حاج صاحب حاج صاحب ٹھیک ہو حاج صاحب جو وہ اس پیلس کے اونر بھی ہیں اور خود جو وہ اپنے ہاتھ سے سارا کام کرتے ہیں اور اپنی نگرانی میں کام جاؤ جہاں پہ کرتے ہیں یہ آگئے جی لیسن اور یہ جہاں پہ بھائی جو وہ رشن صلاح کے لئے سیجھ کٹ رہے ہیں دیکھ میں گوشت ڈال دی ہے ابھی ڈالا جا رہا ہے لیسن اس دیکھ میں بھی گوشت ڈال دی ہے اور ساتھ لیسن ڈال دی ہے اس دیکھ میں گوشت لیسن کے علاوہ پیاز بھی ڈال دی ہے اسی طرح اس دیکھ میں بھی گوشت لیسن اور پیاز ڈال دی ہے تین دیکھ یہ والی اور چار دیکھ یہ والی گوشت کی تیار کی جا رہی ہیں تو حاجی صاحب یہاں پہ آنر کے علاوہ سینئر شیف بھی ہیں حاج صاحب اس کے علاوہ آپ کیا کام کرتے رہے ہیں سب سے پہلے میں آرمی میں تھا آرمی کے بعد میں سعودی آرد چلا گیا سعودی آرد میرا اپنا ریسٹرون بنایا وہاں میں چھوٹی سال گزار گیا ہے ماشاءاللہ جی حاج صاحب کا بہت زیادہ ایکسپیریئنس ہے سپیڑڈ میں اور اس کے علاوہ ان میں جو مالکوں والی آنرز والی بات ہے وہ کوئی نہیں ہے اپنے ہاتھ سے سارا کھانا تیار کر رہے ہیں اور یہی سب سے بڑی بات ہوتی ہے اس معاملے میں تو یہ یہاں پہ سپائی ہو رہی ہے جی ہری میرس کی تو ماشاءاللہ جی چیک کریں کٹنگ ادرک کی اور مشین کی یہاں پہ ضرورت ہی نہیں ہے ہاتھ ہی مشین سے زیادہ دے رہے ہیں ماشاءاللہ جی سب کے لیسن کے بعد آگئے جی گوشت کے ساتھ ہری میرچ اور یہ یہاں پہ ٹماتروں کی کٹنگ ہو رہی ہے ہری میرچ ڈالنے کے بعد ابھی سب ہی دیگوں میں ادرک ڈالیں گے بیس بیس کلو گوشت دیگ میں ڈالا ہے اس کے علاوہ باقی تمام چیزیں ڈال دیں اس کے علاوہ ابھی پانی لگا گائیں گے اور پانی جو ڈالیں گے وہ تقریباً ایک ایک کلو پانی دیگ میں ڈالیں گے یہ پانی صرف اس لئے لگایا جا رہا ہے تاکہ گوش جوہاں وہ آگ جلاتے ہی نیچے نہ لگ جائے باقی گوش جوہاں وہ اپنے ہی پانی میں پکے گا دیگو میں گوش اور فریش مسالہ جاں ڈالنے کے بعد ابھی دیگو کے نیچے آگ جلا دیئے گوش کو پکتے تو تقریباً پندرہ منٹ ہو چکے ہیں اور ابھی گوش کو ہلائیں گے ایک دفعہ تمام دیگو میں ایک دفعہ چمچ جوہاں چلا دیئے گوش کو تقریباً تقریباً پندرہ منٹ کے لئے اپال لیا ہے ابھی گوش کو چیک کریں گے گوش جوہاں ماشاءاللہ زبردست گل گیا ہے ابھی گوش کے ساتھ دیگ میں ڈال لیں گے گی اور بیس کلو گوش کے ساتھ ایک کلو گی جوہاں شامل کیا جائے گا زیادہ گی جوہاں اس میں شامل نہیں کیا جائے گا اسی طرح دوسری دیگ میں بھی گی ڈال لیا جائے گا کیونکہ گوش کی تمام دیگیں جوہاں وہ ایک ہی وقت میں چھولے پر رکھی تھی اور ایک ہی وقت میں ان کے نیچے آگ جلائی تمام چیزیں جوہاں اپیاں ڈال لیں اور ابھی گی جوہاں وہ بھی ایک ہی وقت میں سب میں ڈال لیں گے صبح جب کچن میں آئے تھے تو اس وقت موسم باہر کافی ٹھنڈا تھا اور کافی ٹھنڈ میں حسوس ہو رہی تھی اپر جوہاں وہ پین کے آئے تھا تاکہ ٹھنڈ سے بچا جا سکے مگر یہاں پہ کچن میں آگے کافی گرمی ہو گئی ہے اور اپر جوہاں مجھے کھولنا پڑ گیا ہے ویسے تو دلچارہ کا اتار بھی دیں مگر ابھی اتاریں گے نہیں پال میں اتاریں گے یہ یہاں پہ کال لیا جی گاجر اور گاجر کاٹی ہے دو قسم کی ایک یہ بریگوری کاٹی ہے یہ گاجر جو کاٹی گئی ہے یہ سوپ کے لئے کاٹی گئی ہے اور یہ والی گاجر جو وہ چاول کے لئے استعمال ہوگی ہے ابھی دے کے لئے تیار کریں گے جی مسالہ جو دیگوں میں ڈالا جائے گا گوشت والی دیگوں میں نمک ہو گیا لال میرچ ہو گئی پسیو لال میرچ اور اس کے علاوہ حلدی پاورڈر آئی سب یہ کونسا مسالہ ہے اور اس کے علاوہ گرم مسالہ اور اب یہ تمام مسالہ جا جو وہ دے میں ڈال دیے جائیں گے اسی طرح دوسری دے کے لئے مسالہ جو وہ تیار کر لیں گے نمک لال میرچ دادر اور پسیو لال میرچ حلدی پاورڈر اور کورمہ کڑھائی مسالہ اور اس کے علاوہ گرم مسالہ آئی سب تمام مسالہ جا جاؤ اپنے ہاتھ سے تیار کر کے مکس کر کے دے رہے ہیں تاکہ کسی مسالے میں جاؤ وہ کمی بیشی نہ ہو اور مسالہ تیار کرنے کے بعد دیگوں میں ڈالا جا رہے ہیں شروع میں گوشت والی دیگوں میں پیاز، ہری میرچ، آدھرک اور لیسن کے علاوہ کوئی بھی چیز شامل نہیں کی تھی ابھی باقی مسالہ جا 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 وہ بھی شامل کر دی ہیں مسالہ جا ڈالنے کے بعد ابھی دیگوں میں چمچ چلایا جائے گا تاکہ مسالہ جا 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 وہ گوشت کے ساتھ حل ہو جائیں ماشاءاللہ حاجی صاحب تمام کام جا وہ کپینگ اپنی زیرنگرانی کرتے ہیں اور تمام دیگوں کو کچھ چیک کر رہے ہیں چمچ چلا رہے ہیں مسالہ جا ڈال رہے ہیں گوشت کی دیکھوں میں تقریباً ایک ایک لیٹر کے قریب پانی لگایا تھا اور ابھی چیک کریں کہ کافی سارا پانی جا وہ گوشت نے چھوڑ دی ہے گوشت تقریباً تقریباً تیار ہے اور ابھی گوشت کے اوپر ڈال لیں گے فرائی پیاس اور فرائی پیاس جو ہے وہ گریوی کو تھوڑا گھڑا کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے مسالہ جا ڈالنے کے بعد گوشت کی اچھی طرح بنائی کر لیا اور ابھی شامل کر لیں گے تھوڑا سا پانی گریوی کے لیے اور جس حساب کی گوشت میں گریوی رکھیں گے اسی سب سے اس میں پانی ڈال لیں گے پانی شامل کرنے کے بعد ایک دفعہ ہلائیں گے پانی شامل کرنے کے بعد ابھی دیون کو اوپر سے ڈام دیں گے پانی شامل کرنے کے بعد پانی شامل کرنے کے بعد اور پانی شامل کرنے کے بعد øکی کو اوپر ہی ڈال موزان کب گا آج سب ابھی دیگوں کو ڈمپنے کے بعد کیا کریں گے گوش کی دیگیں جب وہ بلکل تیار ہیں صرف دس منٹ کا دم ہے جو ہی دم کھلتا ہے تو گوش جب بلکل تیار ہو جائے گا الحمدللہ تو گوش کے بعد ابھی تیاری شروع ہو گئے چاولوں کی اور ابھی ہائیسال سے پوچھ لیتے ہیں کہ چاول میں وہ کیا تیار کر رہے ہیں یعنی کہ چاول کی کون سی رسپی تیار کر رہے ہیں ہائیسال چاول میں کیا تیار کر رہے ہیں چینیس پلاک سبزی والا سبزی والا چینیس پلاک گوش کی دیگوں کو دم پر رکھے ہو تو قریباً دس منٹ ہو چکے ہیں اور ابھی گوش کے ساتھ شامل کر لیں گے کسوری مہتھی کسوری مہتھی کو ہاتھ کی وجہ سے مسل کے بری کر لیں گے ابھی گوش کو اوپر ڈال لیں گے تھوڑی تھوڑی کسوری مہتھی تمام گوش کی دیگیں جو ہے وہ ایک ہی وقت میں اور ایک ہی جیسی تیار کی جا رہی ہیں اور ایک ہی جیسے مسالہ جا جو ہے وہ استعمال کیے جا رہے ہیں یہ الحمدللہ گوش جو ہے وہ تیار ہو گیا اور ہمارے ٹیسٹ کرنے کے لیے پلیڈ میں جو وہ نکال لیا ہے تو لیں گے ابھی آپ کو گوش جو ہے وہ چیک کر کے بتاتے ہیں اور ہمارے صاحب جاتے ہیں چیمہ صاحب چیمہ صاحب آپ کو ٹیسٹ کر کے بتائیں گے چیمہ صاحب کرو چیک بہت اچھا ذائقہ ہے مسالے بلکل پورے نہیں کوئی نمہ کوئی میرچ کوئی چیز زیادہ نہیں بلکل پوری پوری ہے اور ابھی میں بھی آپ کو ٹیسٹ کر کے بتاتا ہوں ماشاءاللہ گوش جو ہے وہ تو کافی زبردست گلا ہوئے ہیں ماشاءاللہ بہت ہی زبردست ہے اور تمام مسالہ جا جائے ہیں وہ زبردست کے لیے ہیں امید ہے سبھی کھانے والے جو اب وہ پسند کریں گے چاول کی تیاری کے لیے پانی اُبل گئے ہیں ابھی دیگ میں ڈال لیں گے چاول چاول کے علاوہ دیگ میں شامل گیا ہے جی گاجر، مٹر، گرم سالہ اور نمک اور تھوڑا سا چینی سالٹ اور چاولوں میں تیار ہو رہا ہے جی ماشاءاللہ زبردستہ ویجیٹیبل پلاو چینیز ویجیوٹیبل پلاو چاول کی دیکھ ایک ہی کافی بڑی ساری تیار ہو رہی ہے اور اس میں تقریباً تیس کلو کے قریب یہ اول چاول تیار ہو رہے ہیں چاولوں میں اُبال آنا شروع ہو گئے چاولوں کو ایک تفاہ ہلائیں گے اور دوبارہ سے چاولوں کو اپر سے ڈام دیں گے اور یہاں پہ تیاری شروع ہو گئی یہ سوپ کی اور میری سب سے پسندی لڑی سجا وہ تیار ہو رہی ہے چینیز پلاو چاولوں میں پانی جو ہے وہ کافی اتر پشک ہو گیا ابھی پلاو کے اوپر سے ڈام دیں گے اور ڈکن کے اوپر کافی سارا بزن جا وہ رکھ رہے ہیں آنچ نیچے ہلکی کر دیئے اور پلاو کو تقریباً بیس منٹ کے لئے دم پر رہنے دیں گے یہاں پہ سوپ کے لئے تیار ہو رہا ہے جی چکن چکن جو اُبالا تھا اس میں سے کچھ پیس جوہ نکال لی ہے اور ان کو چھوٹی اوڑے ٹکڑوں میں یعنی ان کے ریشے جوہ لیدہ لیدہ کر لیں گے سوپ کی تیاری کے لئے پانی میں گاجر اور مٹر جوہ شامل کر دی ہیں اور اس کے علاوہ چکن بھی شامل کر دیا مٹر اور گاجر کو اچھی طرح اُبال لی ہے اور ابھی سوپ کے لئے دیکھنے میں ڈال لیں گے بند کو بھی سوپ میں ماشاءاللہ بہت ہی زبردست سے اُبال آ رہے ہیں اور تمام چیزیں اُبال تھی ہوئے بیچ میں بہت ہی خوبصورت سے لگ رہے ہیں چینیز بیجیٹیبل پلاو کو دم پر رکھے ہو تقریبا 20 منٹ ہو چکے ہیں اور ابھی اس کا دم کھولیں گے پہلے ہٹا لیں گے بزن اور ماشاءاللہ بہت ہی زبردست اور خوبصورت سا بیجیٹیبل پلاو جاؤ دیکھنے میں نظر آ رہا ہے ماشاءاللہ بہت ہی زبردست سوپ جو تیار ہو رہے ہیں ابھی سوپ کے ساتھ شامل کر لیں گے تھوڑا سا نمک اور چینیز نمک چینیز نمک چینیز بیجیٹیبل پلاو کے اوپر ہی ڈال لیں گے تھوڑا سا زردہ فود کلر اور ماشاءاللہ ماشاءاللہ بیجیٹیبل پلاو جاؤ وہ بھی تیار ہو گیا ہے اور بہت ہی زبردستہ اور نکرا نکرا سا امید ہے چینیز فلاو جو بھی تیار ہو گیا ہے اور یہ یہاں پہ انڈے پھنٹے جا رہے ہیں سوپ کے لئے ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت ہی زبردست سوپ جو تیار ہو رہا ہے خوشبو بہت ہی مدے کی آ رہی ہے چکن کی گاجر کی مٹر کی ابھی سوپ کے ساتھ شامل کر لیا جگہ کانٹرور اور کانٹرور پہلے سے ہی پانی میں گول لیا ہے بڑا تھوڑا کانٹرور شامل کرتے جائیں گے اور چمہ جو اس میں چلاتے جائیں گے تا کہ کانٹرور کی گھٹلی نہ بنے کانٹرور سوپ کے گھڑے پان کے لئے سامل کیا جاتا ہے اور جتنا گھڑا رکھنا ہو اسی ساتھ سے کانٹرور جو اس میں شامل کیا جاتا ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت ہی زبردست سوپ جو وہ تیار ہو رہا ہے ابھی سوپ کے ساتھ شامل کر لیا جائیں گے انڈے انڈے بھی جس طرح کانٹرور ڈالا ہے اسی طرح تھوڑے تھوڑے کر کے ڈالتے جائیں گے اور چمہ جو چلاتے جائیں گے تا کہ انڈوں کے ریشے جو ہے وہ سوپ کے اندر بنتے جائیں ماشاءاللہ بہت ہی زبردست سوپ جو وہ تیار ہو رہا ہے سوپ کے انڈوں کے بعد ابھی شامل کر لیا جائیں گے ساوس سب سے پہلے شامل کریں گے سرکہ ابھی شامل کر لیں گے چلی ساوس چلی ساوس کے بعد شامل کر لیں گے سوہ ساوس ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت ہی زبردست قسم کا ہارٹ اینڈ ساوس سوپ جو وہ تیار ہو گیا سوپ جو مکمل طور پر تیار ہو گیا ماشاءاللہ بہت ہی زبردست ہے صرف ایک چیز کی اس میں ابھی کمی ہے اور وہ ہے کالی مرش وہ حسب زائقہ جو ہے وہ اس میں بعد میں شامل کی جائے گی تو یہ الحمدللہ باقی ڈیشز کے علاوہ یہاں پہ تیار کی گئی ہے یہ خیر خیر جو ہے وہ رات پہ ہی تیار کر دی جاتی ہے تا کہ کھنڈی ہو جائے اور پلیٹ میں جو اچھی طرح جم جائے ابھی خیر کے اوپر ڈال لیں گے ناریل چورا اور اس طرح تمام پلیٹ جو خیر والے ان کے اوپر ڈال لیں گے ناریل چورا آئی صاحب نے یہاں پہ سلاحات کی تیاری جو ہے وہ شروع کر دی ہے مولی کاڑ دی ہے بندگو بھی گاجر اور ٹماٹر باقی ڈیشز کے سالسا یہاں پہ تیار کیا جا رہا ہے جی پپڑ جہاں پہ کٹا جا رہا ہے جی رشن سلاحات کے لیے سلاحات کے لیے کھیرہ پپڑ جو ہے وہ کافی سارے تیار ہو گئے ہیں اور سب سے پہلے پپڑ جو ہے وہ ٹیپنوں پہ بھیج دیں گے تا کہ بچے اور بڑے جو ہے وہ تھوڑے مصروف ہو جائیں رشن سلاحات کے علاوہ یہاں پہ چنہ سلاحات جو ہے وہ بھی تیار کی جاری ہے جس میں ہے جی کیرہ چنے پیاز کیچپ بندگو بی ٹوماٹر اور ہری میرچ ان تمام چیزوں کے ساتھ شامل کر لیں گے املی کی چٹنی املی کے چٹنی کے علاوہ اس کے اوپر ڈالیں گے چاٹ مسالہ خیر کے اوپر ناریل چورا کے علاوہ لگا لیں گے اشرفی مربع جات جو کہ اس کی مزید خوبصورتی جو ہے بڑھا دیں گے اور ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت لگ رہی ہے خیر کی پلٹیں ڈشیں چینے والی صلاح جو ہے وہ ہماری تیار ہوگی ہے ماشاءاللہ بہت ہی زبردست اور خوبصورت سی لکھ ہے رشن کے لیے سیب اور کیلہ جاؤ کارڈ کے ٹب میں ڈال دیا ابھی ڈالے جا رہے ہیں انگور انگور ڈالنے کے بعد ماشاءاللہ رشن کی لکھ جاؤ وہ بھی کافی زبردستی ہوگئی ہے رشن میں اس کے علاوہ شامل کیا جائے گا انگور اور انگور جو ہے وہ ڈشز کو ڈکور کرنے کے لیے استعمال کیا جائے گا اس کے علاوہ رشن کو بھڑ ڈالیا جائے گا کشک دودھ کشک دودھ کے علاوہ چینی پاورڈر استعمال کیا جائے گا وہ بھی چینی پاورڈر بھی رشن سلاکھ کے اوپر ڈال لیں گے سلاکھ کی پلیٹیں جو وہ بھی تیار ہو گئی ہیں سلاکھ کی پلیٹیں جو وہ تیار ہو گئی ہیں ٹیبلوں پہ جانے کے لیے بلکل ریڈی ہیں اور ان کے اوپر ایک تھوڑی سی مزید جو ہے وہ چیزیں اور اس کے اوپر تھوڑی سی چیزیں جو کا مزید اڑکی جائیں گی ان میں اجی کشمش اور انار کے دانیں کچھ یہ اس ڈش کی اجی فائنل لوک ماشاءاللہ یہ بھی ریڈی ہو گئی تو جا الحمدللہ سارا کھانا جو وہ تیار ہو گیا سارے کھانے کی ویڈیو جو میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر دی ہے ابھی حال میں مہمان جو وہ پہنچ چکے ہیں ڈشیز جو وہ تیار ہو رہی ہیں جو ٹیبلوں پہ جانی ہیں اور میں صبح تقریباً ساڑھے چار بجے اٹھ کے تو اس کام کے لیے نکلا تھا کافی سارا کام جاؤ میری سپور دری میں تھا جو میں نے کروایا گوش بنوایا اور اس کے علاوہ ساری ریسکیز جو وہ تیار کروائیں اور کپڑے جو وہ بھی مجھے چینج کرنے کیونکہ حال میں مہمان آ چکے ہیں مہمانوں سے ملنا ہے تو میں ابھی جلدی سے جو کپڑے چینج کرتا ہوں اور چینج کر کے پھر چلتے ہیں حال میں اور حال میں چل کے مہمانوں سے ملتے ہیں تو جو الحمدللہ کھانا کمل طور پہ تیار ہو چکا ہے اور ٹیبلوں پہ آگیا ہے میں آپ کو پہلے سارا کھانا جو ہم نے آج کے منیو میں تیار کیا وہ دکھاتا ہوں سٹارٹر میں ایک نئی چیز انٹروڈیوز کروائی تھی پاپڑ پاپڑ کے علاوہ ہارٹ اینڈ سا سوپ بیف پورما چکن پکوڑا نان سلاد اس کے علاوہ حریشین سلاد چینہ چاٹ چینہ سلاد بھی آپ اسے بول سکتے ہیں اور اس کے علاوہ خیر اور یہ تھا آج کیا مینیو مہمان جو وہ آج کیا میں حال کا بھی آپ کو ویزرٹ کرواتا ہوں محمد شاہب جو وہ بھی میرے پیچھے پیچھے آگیا ہے مہمانوں نے کھانا کھانا شروع کر دی ہے شروع کر دی ہے موسیقی 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 امید آپ کو ہماری آج کی ویڈیو جو پسند آئے گا پسند آئے گا پسند آئے گا لائک کر دیجئے گا شیئر کر دیجئے گا اپنے دوست حباب کے ساتھ اور جو دوست ہماری تینل پر نئے ہیں وہ ہماری چاہئے ہیں کو سبسکرائب کر دیجئے گا بیل آئیکن پر ضرور کلک کر دیجئے گا تاکہ ہماری ہم نہیں یعنی بلی ویڈیو پر اتنا پر کورنٹ کر دیجئے گا دعاوں میں یاد رکھیے گا اپنا خیار رکھیے گا اپنے دیجئے گا پر کورنٹ کر دیجئے گا